نمشکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستوں ہمارا چینل ہر سبتہ نی شلک جوتی شہ پرامرش کی سوویدہ پلبد کراتا ہے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستوں آج ہم بات کریں گے مین راسی کے بارے میں مین راسی والے لوگوں کا نومبر 2018 کا تیسرا سبتہ کیسا جائے گا دوستوں ہمارا یہ راسی فل چند راسی پر ادھارت ہے پندرہ نومبر سے لے کر 21 نومبر تک کا سمیہ آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستوں سبتہ کی شروعات میں پندرہ تاریخ کو چندرمہ مکر راسی سے آپ کے گیاروے بھاو سے لابستان سے گوچر کریں گے اس دن دھنیشتہ نامک نقشت رہے گا جس کا سوامی منگل ہے منگل کے پربھاو کی وجہ سے سبھاو میں کرود کے دکھتہ پائی جا سکتی ہے ہر کام کو جلدی جلدی نپٹانے کا پریاس آپ کریں گے آپ کی بھاگ دوڑ اس دن بہت عدی بڑھ سکتی ہے اپنے کاریستھل پر آپ بیجی دیکھے جائیں گے حالانکہ آپ کو شب سمچار بھی ملیں گے اپنے کاروبار سے فائدہ بھی ہوگا لیکن من میں کچھ چندائیں بن سکتی ہیں من میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں من آپ کا وجلد بھی ہو سکتا ہے آپ کو ادھک محنت کرنے سے بھی اس دن بچنا چاہیے ادھک بھاگ دوڑ کرنے کے وجہ سے مانشک تھکان آپ کو جرور رہے گی سولہ میں ستنا تاریخ کا دن آپ کے لئے شب ہے ان دو دنوں میں چندرمہ کمبراشی سے آپ کے باروے بھاو سے گوچر کریں گے ان دو دنوں میں آپ جو بھی چاہیں گے وہ پالیں گے آپ کے بہتک سکھ بڑھیں گے اپنے شوق پورے کرنے کے لئے آپ دن کو خرچ کریں گے چندرمہ کمبراشی سے آپ کے باروے بھاو سے گوچر کریں گے سولہ تاریخ کو شت پیشہ نامک نقشت رہے گا جس کا سوامی رہو ہے رہو کے پرباہو کی وجہ سے سب کچھ پا لینے کی چاہت آپ کے من میں برقرار ہوگی آپ کے من میں اچھائیں بہت ادھک پڑھ سکتی ہیں اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لئے آپ دن کو خرچ کریں گے اس سمیہ میں بس دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ فیجول کے کاموں میں دھن کو برباد نہ کیا جائے لیکن ان دنوں میں آپ کو فائدہ جرور ہوگا سولہ اور سترہ تاریخ کو چندرمہ کمبراشی میں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کاروار سے فائدہ جرور ہوگا لیکن آپ دن کے خرچ کے سمیہ میں تھوڑی ساہدھانی جرور رکھیں لین دین کے معاملوں میں بھی سترک رہیں ان دو دنوں میں آپ دن کے نویش کرنے سے بچیں اپنے ویپار کے لئے کسی طرح کا رسک نہ لے خاص طور پر سولہ تاریخ کو رسک لینے سے بچیں سترہ تاریخ دن کے سمیہ بھی ست بیشہ نقشت رہے گا سام کے سمیہ میں پورو بھادرپد نقشت رہے گا جس کا سوامی گروہ ہے مان سمان میں بڑھوٹری ہوگی آپ کے گیان میں بڑھوٹری ہوگی پریوارک جیون میں بھی خوشی آئے گی ہر طریقے سے یہ سمیہ آپ کو پدھ پردیشتہ دلانے والا ہوگا آپ کا من بھی دھرم میں لگے گا دھرم میں آپ کا اشواس پڑھے گا پوجہ پارٹ کے کام میں بھی آپ اپنی روچی دکھائیں گے اس سمیہ میں آپ کو لمبی دوری کی یاتراؤں پر بھی نکلنا پڑ سکتا ہے پریوار کے کسی سدسے کی وجہ سے من میں کچھ انتہ بن سکتی ہے کسی سدسے کا سواستے بگڑ سکتا ہے آپ کا مان سمان اس سمیہ میں بڑھنا ہے جوب کرنے والوں کی پرموشن ہو سکتی ہے سترہ تاریخ کا دن آپ کے لئے بہت شب ہے خاص طور پر اٹھارہ تاریخ کے دن کے سمیہ بھی پورو بھادرپد نقشت رہے گا چندرمہ مین راشی سے آپ کے پرثم بھاؤ سے گوچر کریں گے اٹھارہ انیس بیس اکیس مہا بھاگے سالی دن ہے ان چار دنوں میں آپ جو چاہیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لئے دھنکہ نیویش بھی کر سکتے ہیں اٹھارہ تاریخ کی صبح آپ کے لئے بہت ہی شب ہے اس دن شب ویمانگلی کارے سمپن کیے جا سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لئے آپ رسک بھی لے سکتے ہیں اس سمیہ میں آپ کھل کر دھنکہ نیویش کر سکتے ہیں نئے نئے لوگوں سے ملنا جلنا پڑ سکتا ہے جوب کرنے والوں کے کام کی تاریخ کی جائے گی آپ کے سینئر صاحب کے کام کی تاریخ کریں گے اٹھارہ تاریخ کی شام کو اتر بھادرپدہ نقشت رہے گا جس کا سوامی شنی ہے شنی کے پرباہو کی وجہ سے کچھ معاملوں میں آپ پیسے بچانے کا پیاس کر سکتے ہیں اس سمیہ میں آپ اپنی تیج بدھی سے جو بھی چاہیں گے وہ پا لیں گے بڑی سے بڑی چنوٹیوں کو بھی آپ نپٹا دیں گے اپنے ویپارک ستھل پر آپ کو دھن کا لاب ہوگا لیکن آپ کو اپنے کاروبارک ستھل پر بات چیت کرتے سمیں تھوڑی سابدھانی جرور بڑھتنی چاہیے سام کے سمیہ میں من میں کچھ اکیلا پن آ سکتا ہے پریوار سے دوری بن سکتی ہے لیکن دن آپ کے لئے سماننے رہے گا آپ کسی کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں اٹھارہ میں انیس تاریک کو من آپ کا ایموشنل بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کی مدد کرنے کے لئے دھن کو خرچ بھی کریں گے آپ کو اپنے سہ کرمیوں کا اچھا کھاسا ساتھ ملے گا اپنے مطروں کا بھی ساتھ ملے گا لیکن من میں کچھ اکیلا پن بھی آئے گا اپنے بارے میں بھی آپ بہت ادھک سوچ سکتے ہیں اس سمیہ میں آپ کو ادھک سوچنے سے بچنا چاہیے انیس تاریک کی شام کو ریوٹی نقشت رہے گا جس کا سوامی بدھ ہے بدھ کے پرباہ کی وجہ سے آپ بڑے سے بڑے کام کو شکر ہی نپٹا لیں گے اپنی تیج بدھی سے آپ منافع کے سودے پائیں گے اس سمیہ میں کوئی بڑی ڈیل بھی سائن ہو سکتی ہے کوئی نیا کام بھی شروع ہو سکتا ہے آپ کو اپنے مطروں کا بھی اچھا کاسا ساتھ ملے گا من آپ کا بہت پرسن رہے گا بیس تاریک کو چندرمہ مین راشی سے ہی آپ کے پرثم بھاہو سے گوچر کریں گے ریوٹی نقشتر دن کے سمیہ میں رہے گا جس کا سوامی بدھ ہے اور شام کے سمیہ میں اشونی نقشت رہے گا جس کا سوامی کےتو ہے بیس تاریک دن کا سمیہ آپ کے لئے بہت پھاگیش آلی ہے بہت شب ہے ویپاری گتیویدیاں تیج گتی سے آگے بڑھیں گی کاروبار سے فائدہ ہوگا ہر طریقے سے آپ کا مان سمان بڑھے گا سٹوڈنٹس کے لئے سمیہ خاص طور پر وشیش لابدائک رہے گا اپنے ٹیچرز کا آپ ساتھ پائیں گے شکشہ کے شتر میں آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے بیس تاریک شام کے سمیہ میں من آپ کا کچھ پریشان ہو سکتا ہے کچھ معاملوں میں آپ کے من میں کنفیوزن کی ستھیتی بن سکتی ہے اس سمیہ میں آپ کو کنفیوزن کی ستھیتی سے نکلنا چاہیے اپنی سوچ کو ساکراتمک رکھنا چاہیے اکیس تاریک کو چندرمہ میش راسی سے آپ کے دوسرے بھاو سے آپ کے دھن بھاو سے گوچر کریں گے جس کی وجہ سے کاروبار میں دھن کی عدکتہ پائی جائے گی اپنے کاروبار سے آپ کو موٹا منافع ہو سکتا ہے پرانا رکا ہوا دھن بھی اس سمیہ میں آ سکتا ہے دن کے سمیہ میں آپ کے من میں پھر بھی کنفیوزن بنی رہے گی لیکن سام کا سمیہ آپ کے لئے بہت بھاگے سالی ہے بہت شب ہے برنی نقصت رہے گا جس کا سوامی شکر ہے آپ کے اشربے میں مردی ہوگی آپ کے بہتک سکھوں میں مردی ہوگی پریوار میں خوشی آئیں گی ہر طریقے سے آپ کو گھر پریوار کے لوگوں کا ساتھ بھی ملے گا آپ کے بہتک سکھ بھی بڑھیں گے اس سمیہ میں من بہت پرسند رہے گا دوستو پورا سپتہ آپ کے لئے بہت ہی بھاگے سالی ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لئے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے اپنا ٹائم جرور لیں دھنیواد